معیشت سے جوڑی خبر شامل کریں پی آئیے نے پی ایس او کو مزید دس کروڑ روپے اندھن کے لیے ادا کر دیے محدود فضائی آپریشن بھی بحال کر دیا مجموعی طور پر اسی میں سے صرف ترہ پنگ پروازیں آپریٹ ہوں گی راول پنڈی سے سادت شیخ کی ریپورٹ پی آئیے کا فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال دس کروڑ روپے مزید اداعی کی کے بعد پی ایس او کو مجموعی طور پر فراہم کی گئی رقم پچانوے کروڑ نوے لاکھ تک پہنچ گئی پی آئیے نے آج ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کا شیڈول مرتب کیا تھا تاہم محدود فضائی آپریشن کے تناظر میں اسی پروازوں کا شیڈول مرتب کیا تھا تاہم محدود فضائی آپریشن کے تناظر میں اب مجموعی طور پر پچاس پروازیں آپریٹ ہوں گی ستائیس بین الاقوامی اور تائیس اندرون ملک کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی اندھن کی ادم فراہمی کے باعث پی آئیے کا فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر رہا ستائیس پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا کراچی ایرپورٹ سے لاہور اسلامباد گوادر ملتان سکھر تربت سمیت سات پروازیں منسوخ کی گئیں کوئٹہ پشابر سے تین لاہور سے دو ملتان فیصل آباد اور سیالکورٹ سے ایک ایک پرواز کو منسوخ کرنا پڑا جبکہ کراچی سے ٹرونٹوں کی پرواز چھ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئیے کو بینکوں سے سات ارب روپے فوری کرز کے لیے حکومتی گارنٹی نہ ملنے سے تحال بینکوں نے کرز جاری نہیں کیا یومیا پروازیں منسوخی سے پی آئیے کو پچاس کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے دو ہفتوں کے دوران پی آئیے کی منسوخ پروازوں کی تعداد بڑھ کر ایک سو ستر سے تجاوز کر گئی اور مجموعی نقصان آٹھ ارب تک پہنچ گیا